ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو سنی ٹی وی دوستو اگر آپ بھی خود کو خطروں کا کھلاڑی سمجھتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس ایسے ڈینجرس روڈز کے بارے میں بتائیں گے جس پر بہت سے لوگوں نے ٹریول کر کے اپنی جان گوائی ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان علاقوں میں جانے سے روکنا نہیں ہے لیکن آپ جب بھی ان سڑکوں کا سفر کریں تو نہایت ہی احتیاط اور صبر کا مظہرہ کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کرنیلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیلکر بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے نمبر ایک کراکرم ہائیوے دوستو کراکرم ہائیوے کو دنیا کی سب سے اونچی پکی روڈ کا درجہ حاصل ہے اس روڈ کا کام 1949 میں شروع ہوا اور 1986 میں جا کر مکمل ہوا اور اس روڈ کو بنانے میں پورے ستائیس سال لگے دوستو یہ دنیا کی سب سے ڈرونی خطرناک روڈ بانی جاتی ہے یہ 1300 کلومیٹر طویل ہے جس کا 877 کلومیٹر پاکستان میں جبکہ 413 کلومیٹر چینہ میں آتا ہے دوستو اس روڈ کو ڈیتھ روڈ یعنی موت والی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس روڈ کو بناتے ہوئے 900 پاکستانی اور 85 چینی مزدوروں نے اپنی جان گوائی تھی برساتی موسم میں اس روڈ پر سفر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس روڈ پر ہیوی مشینری کا پہنچنا بہت ہی مشکل کام تھا جس کی وجہ سے اس کے کئی حصوں کو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے دوستو اس روڈ پر کوئی بھی حفاظتی باندھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے نمبر دو فیری میڈوز روڈ دوستو اس روڈ کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ دنیا کی واحد روڈ ہے جو پوری انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے دوستو فیری میڈوز پاکستان کا بہت ہی خوبصورت ترین علاقہ ہے شاید اسی وجہ سے گھومنے پھڑنے کے شوقین لوگ اس خوبصورت قدرتی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس روڈ کا سفر بھی کرتے ہیں دوستو سیونٹی کلومیٹر لمبی اس روڈ کو دنیا کی خطرناک ترین روڈ بھی سمجھا جاتا ہے مگر پہاڑوں پر بنی یہ روڈ اپنے اختتام پر پہنچ کر مزید پتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو یہ روڈ لاسٹ میں تو اتنی چھوٹی رہ جاتی ہے کہ ان صافروں کو اختتام پر پہنچ کر گاڑی چھوڑ کر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے دوستو اس روڈ کو دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی دوستو یہ انسانی ہاتھوں سے بننے والا خطرناک ترین روڈ گلگت بلدستان میں واقعہ ہے نمبر ثری بابو سر پاس دوستو وادی کاغان کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا جو باکستان کی سب سے خوبصورت ترین وادی ہے یہاں اکثر سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے وادی کاغان کا گاؤں چلاس جس روڈ سے کراکرم ہائیوے سے ملتا ہے اسے بابو سر پاس کا نام دیا گیا ہے دوستو یہ بہت خطرناک روڈ ہے یہ اپنی سلیپری اور سلیڈرنگ کے وجہ سے بہت مشہور ہے اس روڈ پر چلنے والے ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور حادثات ہونے کا اکثر خدشہ ہوتا ہے کیونکہ یہ باریک اور بلکھاتا ہوا روڈ ہے دوستو سلیڈرنگ کی وجہ سے یہ روستہ جون سے ستمبر تک ہی کھولا جاتا ہے باقی سارا سال اسے بند رکھا جاتا ہے نمبر فور شمشال ویلی روڈ دوستو پاکستان کی یہ سڑک موس ڈینجرس روڈ میں شامل ہے اس روڈ پر 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز گاڑی چلانا کسی بڑے نقصان کے بحث بن سکتا ہے کوئی بھی ڈرائیور ایزیلی اس روڈ پر گاڑی نہیں چلا سکتا اس روڈ پر جیپ کے لاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی دوستو بلندو بالا چوٹیوں کے بیچ بلکھاتی یہ سڑک اور دوسری طرف ایک شور مچاتا ہوا گہرہ دریا روڈ کو مزید خطرناک بناتا ہے لیکن ایڈوانچر کے شوقین لوگ شمشال ویلی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے اس خطرناک روڈ کا سفر کرنا قبول کرتے ہیں نمبر فائف نیلم ویلی روڈ دوستو ازاد کشمیر کے خوبصورت وادی نیلم کو جانے والا یہ رستہ برفباری کے موسم میں ہی خطرناک ہو جاتا ہے سلاب کی وجہ سے کئی بار تو اتنے تیز ریلے آتے ہیں کہ پوری کی پوری سڑک کو ہی بہا لے جاتے ہیں دوسرا یہ روڈ بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس واقعہ ہے جہاں ایک طرف دریائے نیلم کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف پڑوسری ملک بھارت کے جمع کشمیر میں چوکیاں جہاں سے آئے دین لوگوں پر فائرنگ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں نمبر سکس اسٹور روڈ دوستو اسٹور روڈ پاکستان کا بہت خطرناک ترین روڈ ہے اور اسٹور گلگت بلدستان کی مشہور جگہ ہے جہاں جانے والا رستہ پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے اس روڈ کی کل لمبائی ایک سو بیس کلومیٹر ہے اسٹور کی طرف جانے والا اس رستے کا بہت تھوڑا حصہ ہی پکی سڑک پر مشتمل ہے زیادہ تر حصہ کچھا ہے اس لئے یہاں زیادہ تر جیپیں ہی چلائی جاتی ہیں دوستو اس روڈ پہ ہر بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا اس لئے ان جیپوں کے ڈرائیور بھی اسی جگہ کے ہوتے ہیں دوستو بلندوں والا چوٹیوں کے بیچ بلکھاتی یہ سڑک اور دوسری طرف ایک شور مچاتا ہوا گہرہ دریا روڈ کو مزید خطرناک مناتا ہے دوستو سردیوں کے موسم میں اس روڈ کو اکثر بند کر دیا جاتا ہے صرف گرمیوں کے موسم میں ہی کھولا جاتا ہے نبر سیون بالن پاس روڈ دوستو یہ افغانستان بارڈر کے نہایت ہی قریب ہے اور یہ روڈ سبلوچستان میں واقعہ ہے دوستو سطح سمندر سے اٹھاون سو اسی فٹ بلندی پر واقعہ یہ سڑک انتہائی خطرناک ترین سڑک ہے جو کسی بھی ڈرائیور کے لئے بہت مشکل ثابت ہو سکتی ہے ایک سو پچیس کلومیٹر لمبی روڈ پر کئی ریلوے ٹریکس اور خطرناک ترین پل بھی موجود ہیں نمبر ایٹھ خنجراب پاس روڈ دوستو خنجراب پاس روڈ پاکستان کی آٹھویں خطرناک ترین روڈ ہے اور یہ خنجراب پاس روڈ سطح سمندر سے پندرہ ہزار آٹھ سو تیس فٹ بلندی پر واقعہ ہے دوستو یہ روڈ پاکستان اور چینہ کے بارڈر پر واقعہ ہے جو سال میں پان سے سات ماہ تک تو برف سے ڈھکی رہتی ہے دوستو یہ روڈ ویسے تو پکی ہے لیکن اس پاس پر پہنچنے کے لئے بہت سی کھائیوں سے گزرنا پڑتا ہے سنو فالنگ کی وجہ سے دوسری سائٹ پر ورف کے ڈھیلے بنے رہتے ہیں جو اس روڈ کو سلپری بنا دیتے ہیں نمبر نائن برزیل پاس روڈ دوستو یہ پاکستان کی واحد ایسی خطرناک روڈ ہے جو سال کے بارہ مہینے ہی برفانی تودوں کی وجہ سے بند رہتی ہے سطح سمندر سے اس روڈ کی انچائی تیرہ ہزار چار سو میٹر ہے اور یہ پاکستان کی سب سے انچی روڈ بانی جاتی ہے دوستو پاکستان آرمی اس روڈ کو کلیر کرنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کرتی ہے نمبر ٹین گرینٹ ٹرانک روڈ دوستو گرینٹ ٹرانک روڈ پاکستان کا وہ روڈ ہے جو انسانی وجوہات کی بنا پر ہماری بہت ہی دینجرس روڈ کی لیسٹ میں شامل ہے کیونکہ اب تک بتائی گئی تمام روڈ قدرتی طور پر خطرناک مانی جاتی ہیں اس روڈ کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے دوستو جوٹی روڈ پر ہر روز حادثات کی وجہ سے بہت سی امواد ہوتی ہیں ناظرین آپ جب بھی ان سڑکوں کا سفر کریں نہایت یہ احتیاط اور صبر کا مظہرہ کریں دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ٹینک یو